اسلام علیکم میرے فرنس میں مہکب کے ساتھ ہوں اور یس امید کرتی ہوں آپ لوگ پہلی کی طرح بلکل مذہب میں اشاش بشاش ہوں گے اور خیر سے ہوں گے ہماری آج کی ریمیڈی ہے سن برن کے حوالے سے جب آپ کی سکن سن سے ایکسپوز ہوتی ہے تو سن برن ہوتا ہے اور سن برن کے مطلب ہے کہ سن کی تپش کی وجہ سے آپ کے سکن پر پیچز آنے لگتے ہیں آپ کا سکن جو ایکسپوز رہتا ہے وہ ڈاک ہو جاتا ہے تو اس کو اس ڈاکنس کو ختم کرنے کے لیے ان پیچز کو ریموف کرنے کے لیے اپنے سکن کو ایون ٹون کرنے کے لیے میرے پاس ایک بہت زبردست بلکہ ماجیکل انگریڈینٹ ہے جو کہ آپ کی کچن میں موجود رہتا ہے ہر وقت تو آج ہم اسے سکن کے لیے استعمال کریں گے وہ ہے میرے پاس بیکنگ پاوڈر ہم بیکنگ پاوڈر کا استعمال کریں گے اور وہ ہم لیں گے تھوڑا سا زیادہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے آرام سے آپ بے فکر ہو کے اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ ہاملس کیامیکل ہے اور آبیسلی اس کی ایک پراپٹی جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ ہم کیوں بیکنگ پاوڈر کو استعمال کریں اپنی ریمیڈی میں تو سب سے پہلے کنٹینر لیں گے کنٹینر میں ہم لیں گے تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر کا کونٹیٹی ہے آپ نے لینا ہے وان ٹی سپون یہ جو ٹی سپون ایک میرے پاس ہے ایسے ہم نے تین فل کر کے اس کنٹینر میں ڈالنے ہوں گے تو ہم لیتے ہیں اس طرح سے چناب اور لیول بیکنگ پاوڈر آپ لیں گے کنٹینر میں آپ اپنے ڈال لیجئے رائٹ یہ آگیا دوسرا اور یہ آگے تین تین ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے رائٹ اوکے تو یہ ہم نے لے لیا بیکنگ پاوڈر اب اس کے اندر کوئی اور انگریڈینٹ نہیں ڈالنا آپ نے صرف اس کا پیسٹ بنانا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے پانی اور ایک ون فورد کپ میجرنگ کپ آپ کو چاہیے ہوگا تو یہ بھی آپ کو ارام سے مل جائے گا آپ کی گھر موجود ہوگا اور لو بڑا شوق سے اس طرح کی کنٹینر استعمال کرتے ہیں میجرنگ کپ ہیں میرے پاس تو میں لے لوں گی پانی ون فورد کپ پانی لے لیں گے اس کو اس میں شامل کر کے ہم اس میں پیسٹ بنانا لیں گے رائٹ تو یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا اس کے اندر یہ تھوڑا سا وارٹری ہے پیسٹ جو مکس چیر آپ کا ہی وارٹری ہوگا تو اس میں آپ کے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم کریں گے مکس اچھے سے ملا لیں تاکہ اس کی کوئی بھی گھٹلیاں باقی نہ رہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں بیکنگ پاوڈر ہم نے لیا کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک خاص پر پرپٹی ہے جس کو کہتے ہیں انٹی انفلیمیٹری پرپٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی سکین کو سوت کرتا ہے اسے ہیل کرتا ہے اور جتنی بھی جالن یا سوزش کی پرابلم ہے اگر آپ پھلیل کر رہے ہیں اس طرح سے تو یہ اسے کور کرے گا اسے ہیل کرے گا یعنی کہ ہیلنگ ایفیکٹ ہیں اس کے اندر ٹریٹمنٹ دے گا آپ کی سکین کو اس لئے بے فکر ہوگی آپ اسے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ ہے اس کا استعمال کرنے کے لئے اگر آپ اس کو اپنی پوری باڈ پرپٹی پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی میرے پاس ایک طریقہ ہے ایک پرپر ریشو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بات لیتے ہیں وقت بھی اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو میں پیس بنا رہی ہوں یہ آپ افیکٹڈ ایریاس پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور زیادہ بلکل بھی آپ کو اس کو یعنی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی رائٹ یہ دیکھیں بلکل بہت اچھا سا یہ مکسٹر بن چکا ہے اور میں کروں گے اپنے اس کے ہاتھ پر ا ہمارے بہت سارے ایڈیاز ہیں ہاتھ پاؤں زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں اس کو بڑے آرام سے آرمز پہ لگا سکتے ہیں جو شوٹ سلیز پہنتے ہیں اور دھوپ میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو آپ کی ہاف ٹون نظر آتی ہے آپ کی بازو پہ تو آپ اس کو بھی کور کر سکتے ہیں میں اس کو ہاتھ اپلائے کروں گی یہ ریڈی ہے اور اس کو میں نے اپلائے کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ اس کا اس طرح سے ایفیکٹ ہوگا اور تھوڑا ڈرپ کرے گا تو بڑے آرام سے احتیاط سے آپ برش لے کے اس کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا ہاتھ میں نے اچھے سے دھو لیے تھے جو کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی آپ پرادکٹ کو یوز کرتے ہیں یا آپ ہوم ریمڈی کو یوز کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو صفائی کو خاص خیال رکھنا ہے پراپر ہائیجینک ہوگی ان تمام چیزوں کو استعمال کریں تاکہ اس کے ایفیکٹس آپ کو نظر آئیں ان کے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے یہ میں نے اس طرح سے اپلائے کر لیا ہے اپنے ہاتھ کے سکن پہ اس طرح سے ٹھیک ہے جناب اب میں اس کو تھوڑا سا ڈرائے کرتی ہوں تاکہ میں اس کا ایک اور لیئر اپلائے کروں یہ میں نے لگا لیا ہے اچھے سے اس کو اور ہم کریں گے اس کو تھوڑا سا ویٹ اور اس کے بعد جو ہے میں ایک اور لیئر اس پہ اپلائے کرتی ہوں آرائیٹ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کافی ابزورپ کر چکی میری اسکن پہلی لیئر کو اب میں اس پہ دوسری لیئر اپلائے کروں گی میں پھر سے اس مکسچر کو مکس کرتی ہوں اور اس پہ ایک اور لیئر اپلائے کر دیتی ہوں تاکہ ڈبل لیئر تقریبا میری اسکن کو مل جائے اور یہ بڑا اچھا رہے گا کہ آپ ایک اور لیئر اس پہ اپلائے کر دیجئے اسی ایریا پہ تھوڑا سا ڈرائے کرنے کے بعد اور ڈرائے بہت جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ہے تو یہ ڈرائے جلدی ہو جائے گا سو یہ ہمارے ایک اور لیئر ہے جو میں نے اپلائے کر دیا ہے تو اس کو میں چھوڑوں گی دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو اپلائے کرنے کے ساتھ میں ہی آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن تھوڑا سا وقت لگتا ہے جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کو ایفیکٹ جب وہ سکن پہ جب کام کرتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اس کے لیے دس منٹ بعد ہمیں اسے واش آؤٹ کریں گے تھنڈے پانی سے درائے ہونے کے بعد یہ اس طرح سے آپ کو اپنے ہاتھ پہ نظر آئے گا یہ وائٹ وائٹ چیز جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر ہے جو ڈرائے ہو چکے آپ کی سکن پہ اور اگر میں کلوز اپ لیتی ہوں تو آپ کو یہاں پہ کچھ شائننگ ہوتا ہوا میرا سکن پہ نظر آئے گا کچھ شائننگ کی دیکھیں اس طرح سے ایسا لگ رہا جیسے کچھ کسی نے گلٹر اپلائے کیا ہوا ہے کیونکہ یہ پارٹیکلز ہیں بیکنگ پاورڈر کے تو ایک شائنی ایفیک بھی آپ کو مل رہا ہوگا تو اس طرح کی آپ کی سکن ہو جائے گی اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کو ٹنڈے پانی سے واش کر لیتے ہیں آرائٹ ہم نے اس کو واش کیا ہے میں اپنے سکن کو واش کر کے آئی ہوں اچھے سے اتنا اپنے اچھے سے واش کرنا ہے کی کوئی بھی پارٹیکل باقی نہ رہا ہے بیکنگ سوڈا کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا پیٹ ڈرائی کر لیتی ہوں آپ ٹاول کا استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا اور یہاں یہ ہے اب آپ نے اس ریمیڈی کو صبح صوویرے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے دیلی جب تک کہ آپ کو لگے کہ آپ کا سن برن ہیل ہو گیا کمپلیٹلی اب یہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے بیکنگ پاورڈر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بات لیتے وقت بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بات لیتے وقت کا استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ بات ٹب میں جتنا پانی آپ ڈالتے ہیں ڈال لیجئے لیکن اب اپنی اس مکسچر کو اسی مکسچر کو اپنے ایڈ کر لیں لیکن آپ نے بیکنگ پاورڈر کا کونٹیٹی ڈبل کرنا ہے یعنی ایک کپ بیکنگ پاورڈر آپ نے لینا ہے اس کے اندر ون فورت ہی آپ پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اس کو اور پھر آپ جو ہے اس کو اپنے بات ٹب کے پانی میں ڈال دیجئے اور آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو سوک کرنا ہے آپ کی باڈی اگر آپ پوری باڈی کو ہیل کرنا چاہتے ہیں سن برنگ سے تو آپ اسے سوک کریں اور اس طرح سے آپ بیس منٹ کے لئے سوکنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پاتھ لے لیجئے نہا لیجئے اسی لئے میں آپ سکھاتا ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے انفلمیشن کو کم کرے گا اگر آپ کو خارش کا یا اچینس ہو رہی ہے وہ بھی ختم کرے گا کیونکہ جو بیکنگ پاورڈر ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ بڑا کول ہوتا ہے بہت ہی کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے تو ہوپلی آپ لوگ نے اس ریمیڈی کو انجوئی کیا ہوگا اس کو اپلائی ضرور کریں اور یہ بہت زبردست ہے اور آپ نے اس کو ڈیلی بیسز پہ اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ اس کے مسلسل استعمال سے اپنا سن برنگ کو ختم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹیم پھر ایک اور ریمیڈی کے ساتھ آپ سے ملکات کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور دعا میں ضرور یاد رکھے گا سو تل دن اللہ حافظ